ہائی ایریوان آج کے اس لیسن میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ انگلیش میں سبجیکٹ کس کو کہتے ہیں question ہمارے پاس what is subject what is subject سبجیکٹ کیا ہے تو دوستو سبجیکٹ کو اردو میں فال سبجیکٹ کو اردو میں کہتے ہیں فال اس کی definition دیکھئے فکرے میں کسی بھی کام کے کرنے والے کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی sentence ہے جیسے کہ I drink tea اس میں جو آئی ہے نا آئی وہ ہوگا ہمارا سبجیکٹ اس فکرے کا سبجیکٹ کام کون کر رہا ہے میں آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں میں کام کر رہی ہوں میں چائے پی رہی ہوں تو میں کوئی کام کر رہی ہوں فکرے میں میں کوئی کام کر رہی ہوں جو فکرے میں کوئی کام کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ اس کا فرمولہ دیکھئے subject plus verb plus object یہ اس کا فرمولہ ہے فال ہمیشہ فکرے کے شروع میں یوز ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فکرے کے شروع میں use ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی چند مثالیں وہ پانی پیتا ہے وہ پانی پیتا ہے he drinks water he اس میں ہے subject he drinks water وہ کوئی کام کر رہا ہے وہ پانی پی رہا ہے پانی پیتا ہے تو ہی ہوگا اس کا subject میں کھانا کھاتا ہوں میں کھانا کھاتا ہوں میں i eat meal i جو ہے سبجیکٹ ہم سکول جاتے ہیں ہم سکول جاتے ہیں we go to school we go to school اس میں ہے we subject we subject ہے ہم بھی سکول جاتے ہیں ہم سکول جاتے ہیں تو اس میں ہے we subject تم چائے پیتے ہو تم چائے پیتے ہو you drink tea you drink tea اس میں you سبجیکٹ ہے وہ مدد کرتے ہیں they help they help اس میں they ہے سبجیکٹ تو دوستو یہ تا آج کا ہمارا لیسن نمبر ون امید آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا آپ سے ملیں گے اگلی نیکچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ